نمشکار میسرسٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہیلو نوالگڑ آج آپ نے نوالگڑ کی جھیلہ سپتال میں پہنچے ہیں یہاں پر ایک مائیکرو سرزری جو ہے ڈاکٹر مایا جی نے کری ہے تو آپن پوری جانکاری جو ہے سرزری کے بارے میں ڈاکٹر مایا جی سے لیں گے ان سے بات جیت کریں گے ساتھ میں ڈاکٹر مایا سینی جی ہے آپن پوری جانکاری انسل لیں گے نمشکار میم میم آپ نے جو سرزری کریے اس کے بارے میں پہلے تو بتائیے یہ نصبندی کھولنا ایک عام لنگویز میں کہتے ہیں جنہوں نے پہلے نصبندی کسی نورملی کرا لی فیملی کمپلیٹ ہوئی تو اور اس کے بعد کوئی ایسی ریکوائرمنٹ ہوئی کہ ان کو دوبارہ سے بچے چھئیں اور تو وہ نصبندی کھولانا چاہتے ہیں کہ ان کو بچے ہو جائیں ایسا ہی کوئی انسیڈنس اس پیشن کے ساتھ بھی تھا ان کے فیملی کمپلیٹ تھی ایک بچہ ایک لڑکا تھا ایک لڑکی تھی اور پندرہ سال پہلے ان کا چھوٹا بچہ ہوا اور انہوں نے نصبندی کرا لی جیسے فیملی کمپلیٹ ہوئی لیکن ان کے ساتھ دھڑیت ایسا ہوا کہ وہ بچے ایک بچہ تین سال کا ہوا تو بیمار ہو کے جنرل کوئی بیماری سے ہی ایکسپائر ہو گیا اور ایک بچہ پانچ سال کا ہوا اور وہ بھی نورمل بیمار ہو کے ایکسپائر ہو گیا اب ان کو لگا کہ ہم اگر ایسی کوئی ٹیکنک ہے اور دوبارہ سے کسی نے صلاح دی اور انہوں نے کہا کہ نصبندی کلانا چاہتے ہیں ہمیں اور بچے چیئے تو پھر پیشنٹ میرے پاس آیا اوپیڈی میں اور میں نے میں نے بھر پہلے آیا تھا میں نے ان کی ساری جانچے کروا کے پی اے سی جانچے کروایی انیسیسیہ والی پی اے سیڈیو چیک اپ ہوتا ہے اوپریشن سے پہلے اس میں یہ فٹ تھے اور میں نے کل ان کی پھر ساری پلان کر کے کیا ہے ان کا نام اور عمر کیا تھی مہم نام پونم ہے اور نوالگڑکی رہنے والی ہے اور ان کی عمر تھٹی تری ایر ہے ابھی ابھی تھٹی تری تو مہم انہوں نے جیسے آپ بتا رہے کہ نصبندی کرائی تھی تو وہ کتنی سال پہلے کرائی تھی نصبندی انہوں نے دیکھوئی ٹاکٹیکلی تھیورٹیکلی تو ایسا ہے کہ پانچ سال سے سال کا ہی گیپ ہونا چاہیے نصبندی کرو اس میں اور دوبارہ سے نصبندی کھولو اس میں لیکن ان کا زیادہ سمیں ہو گیا لگ بھگ انہوں نے تیرے چودہ سال پہلے کرائی تھی نصبندی تو گیپ تھوڑے جائے دا ہے اب میں ایسا ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ یہ ویڈیو دیکھیں گے تو بہت سے لوگ انہوں نے آپریشن بھی کرا رکھ ہوگا نصبندی ایز اپن بول سکتے کرا رکھی ہوگی تو نصبندی کرانے کے بعد میں اب دوبارہ کسی کے ماں بڑھنا ہے تو وہ ہے کب تک یہ آپریشن واپس کروا سکتا ہے 37-38 ایز سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے پھر کیا فیمیل فرٹیلیٹی کم ہونے لگ جاتی ہے تو پھر اپن ایک میزر آپریشن میں بھی دیں اور پھر دوبارہ سے ان کو ٹائم لگے کنسیو کرنے میں تو پھر وہ بہت لیٹ ہو جاتا ہے تو 35 ایز سے بلو ایسا کرنا چاہیے یہ میم آپ کا کونسا آپریشن آپ نے اب تک کتنی ایسی سرزری کری ہے میں نے تو تھڑی کری ہے جس میں سے دو کری تھی آٹھ نو مہینے پہلے جن کے دونوں کے پانچ پانچ میں نے پرگننٹ ہے ابھی سکسس ہے دونوں کتنا اس میں رسک رہا ایسا رہتا ہے کہ اپن کچھ بھی سرزری کرتے ہیں تو من میں ایک طریقے سے بہے بھی رہتا ہے رسک بھی رہتا ہے تو کتنا خطرہ تھا نہیں خطرہ میزر سرزری ہے پر بہت زیادہ خطرہ نہیں ہے مائکرو سرزری میں آتا ہے تھوڑا مائنیوٹ کام ہوتا ہے باقی بہت زیادہ رسک نہیں ہے اس میں جنرل اوٹی رسک جیسا ہی ہے بہت زیادہ رسک نہیں ہے ہم پوری بات پوچھنا چاہیں گے یہ آپ کو کیسے ملنا ہوئے یا پھر ان کو کسی نے گائیڈ کیا آپ کے لیے یہ تو میں نے ان سے پوچھا نہیں کہ انہوں نے میرے لئے گائیڈ کیا میرے کو تو انسیڈنٹلی ایک دن میں کولیڈور میں آ رہی تھی آپ کے لیے آف ہونے کے باڈ اور یہ کھڑی تھی جیسے ہی اس نے میرے کو دیکھا میں اپسر ڈریس میں ہی آتی ہوں اپرین پہنے ہی ہوتی ہوں جب بھی ہوسپیٹل ہوتی ہوں تو اس کو لگائے سٹاف ہیں میڈم ہی لگ رہی ہیں انہوں نے میرے سے پوچھا کہ میرے کوئی نسبندی پریوار کو جو ہے آپ کا ان کو کس پرکار سے یوگ ملا کیونکہ ایک طریقے سے آپ نے ان کو ایک خوشیاں جو ہے وہ دے دیے پھر سے خوشیاں دینا تو ابھی باقی ہے کیونکہ ابھی تو ریکنالائز ہی کیا ہے اور اس کو سب سے اچھی خوشی تب ملے گی مجھے پہلے والے جی پیشنٹ جیسے پریننٹ ہوئے اور یہ بھی ہو جائے اس کو بچہ مل جائے بہت خوشی ہوگی اور میں لاسٹ میں یہ پوچھنا چاہوں گی ہمارے چینل کے بات دین سے بہت سے لوگ دیکھیں گے تو آپ کیا کہنا چاہیں گے میں تو یہ کہنا چاہوں گی جو بھی نیڈفل لوگ ہیں پلیز آئیے اور کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کے نوالگڑ میں ہوں میں ابھی اور میرا نمبر آپ دے سکتے ہیں 98292 14866 آپ پرسنلی بھی پیشنٹ مجھ سے پوچھ کہ میں کہا ہوں مطلب آپ پیڑی میں کہاں بیٹھے ہوں تو میں آ سکتے ہیں چھے نمبر آپ پیڑی میں اکسر بیٹھتی ہوں سو نو بھی کرتی ہوں کئی بار بیس نمبر میں ہوتی ہوں تو پیشنٹ میرے پاس آ سکتا ہے میرے سے کانٹیکٹ کر سکتا ہے میں ان کی پوری ہلپ کروں گی میں یہی کہنا چاہوں گی کہ جن لوگوں کو ایسے آپریشنز کی جرورت ہے وہ پلیز آئیں میرے سے جتنا ہلپ ہوگی میں کروں گی ان کے لیے دوسرا تو عشور ہے کہ وہ کنسیو کتنا کر پاتے ہیں کیونکہ ستر سے سو پرشنٹ سکسیس ریٹ ہے اس آپریشن کی تو پہلا میں کوشش کروں گی کہ ان کی ہلپ کروں دوسرا عشور جو بھی اچھا ہوگا باہر جانے کی جورت نہیں ہے مسترک آسپل نوالکرد میں ایسا ہو رہا ہے تو آپ پرسنل یہاں کے میرے سے مل سکتے ہیں ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے تاکہ جانکاری جو ہے بہت سارے نوالکرد بیدھان سبھا جتنے بھی لوگ ہیں ان تک پہنچ سکے